جب نابالغ بچے کا باپ مر جائے تو اس بچے کی جائدات کو بھی لوگ لوٹتے ہیں اس کو وہ معاشرے میں عزت نہیں ملتی جو باپ کی وجہ سے ملنی چاہیے اس کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی اس کے پیچھے اس کے لیے لڑنے والا بھی کوئی نہیں رہتا اس سے باپ کی نعمت کا بھی پتہ چلتا ہے دیکھو عجیب بات کہ بچپن میں آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے اللہ نہ کرے کسی کی والدہ کا انتقال ہو لیکن اگر ہو جائے تو شریعت میں اس بچے کے لیے کوئی الگ سے لفظ موجود نہیں باپ کا انتقال ہو جائے تو اسلام نے اس کے لیے لفظ رکھا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یتیم ماں کا انتقال ہو جائے اس بچے پہ اس کی کفالت کرنا اس پہ خرش کرنے کے الگ سے کوئی فضائل نہیں ہے اگر ماں کل کی ڈیتھ ہو گئی تو اس بچے پہ خرش کرنا سواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں پہ خرش کرنا بولو سواب ہے اس بچے کی کفالت کرنا سواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں کی کفالت کرنا سواب ہے لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی کفالت کرنا اس بچے کی سواب ہے اتنا نہیں جتنا دوسرے بچوں کی کفالت بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ اس بچے پہ خرش کرنا سواب ہے کتنا جتنا دوسروں پہ خرش کرنا نہ 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 بلکہ اس سے بہت زیادہ اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے یہ بھی نقصان ہے لیکن باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو اسلام اس کو چھوٹا نقصان نہیں بلکہ بڑا نقصان مانتا ہے اس سے بچے کی زندگی میں باپ کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو مجھے گستانہ شروع ہو گیا کیونکہ میں بھی باپ ہوں نا ماں کی اپنی حیثیت ہے لیکن میرے بھائی باپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو بھی کوئی چھوڑا سا پروٹوکول کیونکہ آج کل معاشرے میں سوسائٹے میں اببہ کی ویلیو ختم احتدال نہیں ہے کسی بھی چیز میں کسی چیز میں ماں کے حقوق بہت زیادہ ہے اس میں دور آئے نہیں ہو سکتی لیکن جو باپ کے حقوق ہیں وہ بھی اس کو یتیم کا لفظ آیا نا تو اس سے مجھے خیال آئے کہ یہ بھی تھوڑا سمیں سمجھا دوں آپ لوگوں کو کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کیلئے جیسے ماں کی ویلیو ہے باپ کی ویلیو اس سے زیادہ ہے اس لیے جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا اپنے میاں کو بھی گھر میں پروٹوکول دے دیا گا ابھی زندہ ہے نا اس لیے اس کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں ہے ابھی یہ کمانے کی مشین ہے کسی دن چھے انڈے منگوائے اور ایک نہیں لے کر آیا پانچ انڈے لے آیا تو کیسی جھاڑ پڑتی ہے میاں کو کمی کوئی کام دھنگ سے کیا ہی نہیں ہے اصل میں مقصد پیسے بچانا تھا اور اس طرح کی چیزیں جس دن یہ مارکیٹ سے شاٹ ہو گیا نا تمہارے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تربیت کے لیے ترس ہوگی جائداتوں پہ نظر لگ ٹکا کے بڑھ جائیں گے لوگ تو ماں کے اپنے حقوقیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق میں ماں کا حق باپ سے تین گناہ زیادہ